میں مشہر خان محمود خان کا مشہور ہوں انتہائی اس دور کے انتہائی جرت مندانہ فرزن مریم بی بی کو صفدر بائی کو اور میرے سینئر فرویز مشیر صاحب کو میں بلوستان آنے میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور اپنا بڑا سینئر ادنی افتقار صاحب کو بھی دوستو آج یہ جو جمع غفیر ہے یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ آج فیڈریشن کے پہے جو خوف کا ماحول ہے اور ریاستی دہشت گردی ار جگہ پہ چایا ہوا ہے یہاں کی جمہوری قوتوں کو پسائے زندان کیا جا رہا ہے اور اس ملک کے دو وزیر آزم اور ایک صد کو مجرموں کی طرح جن میں کوشش نہیں آتی ہے اس اپرانوں کو کہ ان کو قیب تنہائی میں رکھا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست نے اپنا رویہ یہی رکھا اور اس ملک کو روز باروز ایک سیکورٹی سٹیٹ کی جانب بڑھنا شروع کی جو اس وقت ہے تو میں ایمان سے کہتا ہوں کہ جو ہم سیاسی کارکنوں ہیں جو اسپنڈال میں جمع ہیں ہم اپنی روائی کی جددجہت نہیں چھوڑیں گے جب تک اس ملک کو ایک ہمفلائی ریاست نہیں بنا دیں گے یہ ریاست عوام کے لیے ہے یہ ریاست خواست کے لیے نہیں ہے آج ملک میں بیرزواری نے یہاں کے انسانوں کو یہاں کے عوام کو نفسیاتی بیمار بنا دیا ہے مہنگائی کی اجدیا یہاں پہ روز لوگوں کو ڈستا ہے انتقامی سیاست اروج پر ہے بنوچسان میں لائن راڈر روز باروز خراب ہو رہا ہے اور آج جو الیکشن ہوئے تھے پچھنے سال یہ ہم آپ کو گواہ بنا دیں گے کہ نیشنل پارٹی اور پشتن خواہ واوی پارٹی کو دو دو مہینے پہلے کہا گیا کہ اس دفعہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے ہم نے کہا آپ ہمیں پارلیمنٹ میں روک سکتے ہیں لیکن آپ ہمیں عوام سے دور نہیں گھر سکتے ہیں ہم جدو جہد کرنے والے ہیں آپ نے اور مشرفیں ایک فرق ہے کہ مشرف نے ایک ہفتہ بعد میں ہماری جی دی وی سی ٹی واپس لے لی آپ نے چودہ تاری کو جب ٹپے مارنا شروع کیا تو ہمارے دوستوں نے ہمیں بتانا شروع کی جو مختلف پولنگ اسٹیشنوں میں تھے کہ صاحب یہ تو ٹپے مار رہے ہیں جب ہم نے ان سے کنٹیک کی جو وہاں کے ذمہ دار تھے کہ جی الیکشن تو کھل ہے آپ تو آج ٹپے مار رہے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ جی آپ کی اور نوازلی کی باتیں ایک ہی ہیں ہم نے کہا نہیں ہم سارے پارلیمنٹ کو سن رہے ہیں ہم پارلیمنٹ کی بالا دستی چاہتے ہیں ہم اوٹ کی تختص چاہتے ہیں ہم اس ملک میں عوام کی جمہور کی حکومت چاہتے ہیں لیکن جو پچیس تاری کو جو وہ کہتے ہیں سونمائنی سونمائن تو داندلی کا دوائی باقی جمعوں کا مجھے پتا نہیں ہے جو بلوچستان میں ہوا وہ تو ہم اس کے گواں ہیں کسی ذمہ دار سے ہم نے پوچھا جی تم ٹپے مار رہے ہو کہتے ہیں کہاں ٹپے مار رہے ہیں ہم نے کہا آپ مار رہے ہیں آپ کو تو پتا ہونے چاہیے تم کہاں ٹپے مار رہے ہو ہمیں تو پتا ہے تو میں اپنے کاہدین سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں کسی صورت میں اس ملک میں پارلمنٹ کی بالا دستی پہ یہاں کے عدیہ کی آزادی پہ میڈیا کی آزادی پہ کوئی کمپروائز نہیں کرنی چاہیے چاہے اس کے جو بھی نتیجہ نکلیں ہمیں بالکل اس پہ کمپروائز نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایک بار میں اس جلسے کے توسط سے یہ چیز کہوں گا کہ دیکھو مشرف نے بنوچستان نے ایک آگ جلائی جو ابھی تک جل رہا ہے ہم نے آپ کو کہا کہ جی اس مسئلے کو بندو کی نالی کبھی ہل نہیں کرسکتا ہے یہ ٹیبل پہ ہوگا مذاکرات پہ جب ہم نے ایک حد تک ایک حد تک لوگوں کو راضی کی تو پھر آپ مکر گئے آج آپ نے پی ٹی ایم کو دیوار پہ لگایا ہوا ہے آج اس کی نوجوان کی عادت کو آپ پارلیمنٹ پہ آنے نہیں چون رہے ہیں تو یاد رکھو قومیں جدوجہت سے ختم نہیں ہوتی قومیں کمپرومائی سے ختم ہوتی ہیں اور آج آپ جو کچھ بلوچستان میں کر رہے ہیں آج جو بلوچستان میں کر رہے ہیں آپ سنو آپ نے یہاں پہ جو گورنمنٹ بنائی ہے مام آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ روئیہ رہا آپ نے جمہوری قوتوں کو قوم دوست قوتوں کو آپ نے دیوار سے لگایا تو آپ نے جیسے میرے دوست نے کہا ہم نیت کے نشلاوابی پارٹی کے پیداوار ہیں ہم جدوجہت کے پیداوار ہیں ہم نے ایو بھی جدوجہت میں قربانیاں دی ہم نے زیاؤلک کی جدوجہت اس میں مارشلالہ میں اور اس مشرف کی مارشلالہ میں بھی قربانیاں دی ہم مزید قربانی دیں گے میں سمجھتا ہوں آج بلوچستان کے وفلا کی جدوجہت جو عدلیہ کی بالا دستی کے لئے کر رہے ہیں ہم تمام پارٹیاں اس کے ساتھ ہیں اور میں اپنے انتہائی معزز ادارہ سے اپیل کرتا ہوں کہ بلوچستان کے سکسٹی ٹو بیالیس اسوسییشنوں پہ جو آپ نے پابندی نگائی آئی فون نے یہ وہی زیادتی ہوگی جو ایو خانے یہاں پہ مزدور تحریکوں کو طلوع تحریکوں کو ختم کر رہے کیا آج بلوچستان کے یونیورسٹیوں میں میڈیکل کالجوں میں اسٹوڈنٹ سیاست پہ پابندیاں ہیں کیا ہم تو یونیورسٹیوں کا پیداوار ہیں کیا آپ یونیورسٹیوں پہ پی ایس او پہ پی ایس ایم پہ پی ایس او پہ پی پر سٹوڈنٹ پیڈریشن پہ پابندی لگاؤ گے تو پارلیمنٹ میں صرف اشریف کیا کو بٹھاؤ گے یہ ملک صرف اشریف کیا کے لیے بنا ہے ارگز نہیں اس کے لیے سیاسی کارکنوں نے جدویہت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلوستان نے جو سوہی کو آپ نے لوٹا ختم کیا سندق کو آپ نے لوٹا آپ گوادر میں کو بھی آپ لوٹ مار رہے ہیں بیری آپ سے اس جلسے کی توسط سے پیپرس پارٹی کی اور مسلم لیگ سے ہماری یہ کمیٹمنٹ تھی کہ گوادر پورٹ کی کنٹرول بلوستان حکومت کو دے گئے اور محترمہ میں اگر آپ کو بتا دوں یہاں پہ نائنٹی تری پرسنٹ گوادر پورٹ کی عامدلی وہ چائنہ کو ملتا ہے اور سیون پرسنٹ فیڈرل گورنمنٹ کو اور بلوستان کو ٹکا نہیں مل رہا ہے جس طرح آپ نے سوئی کو نوٹا آج آپ گوادر کو نوٹ رہے ہیں سندق کبھی یہی آلے کہ وہاں پہ صرف رائل دی کے دو پرسنٹ میں ملتے ہیں تو چونکہ اسی لیے میں اپنا باقی ساتھ چونکہ میں نے زیادہ بول دیا کوشش کی دس منٹ سے زیادہ نہیں ہو دس منٹ کراس نہیں کہ ہم ساتھ تو باقی مترمہ کے لیے مشرق کے لیے میں یہ وقت چھوڑ دیتا ہوں میں تمام میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب بیٹھ جائیں گے اور آخری مقرر تک بیٹھیں گے اور ہم آج یہ میسیج ان زوراوروں کو ان اکرانوں کو دینا چاہتے ہیں کہ بلوستان کے عوام جمہوریت پسندے اور جمہوری پارٹیوں کے ساتھ بڑی مہربان ہے